اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں کسی بھی سسٹ کے لیے جو انڈے دانی کی سسٹو اس کے لیے فوراں حل آپریشن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سسٹ کی ایویلویشن ضرور کروائیں ڈیٹیل ایویلویشن کرائیں سسٹ بہت تراکی ہوتی ہیں اس کی نویت معلوم ہو اور یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری پریفری میں چھوٹے شہروں میں عمومن سمپل سسٹ کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں اور آپریشن کے دوران انڈے دانی نکال دیتے ہیں جو کہ کرائم ہے میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے اور میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کی گراجویٹ ہوں میں نے 2010 میں MCPS اور FCPS کالج آف فیزیشنز ان سرجن سے گائنی این آپس میں مکمل کیا ہے اس کے بعد 2019 تک جناہ ہسپٹل این آن ورڈز میں اکرا میڈیکل کامپلیکس میں اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہوں اور میری ڈومین میں گائنی کے تمام مسائل بچیوں کے ہارمونز کے ایشوز پولیسسٹک اووریز پیریڈز کے مسائل حمل کے مسائل آپریشنز نورمل ڈیلیوری یوٹرس کی رسولیاں میڈو پوز کے مسائل کینسر کے آپریشنز اور بانچپن یہ سب میری ڈومین میں شامل ہیں آج میں آپ سے بات کروں گی انڈے دانی کی ان رسولیاں کے بارے میں جو کہ بی نائن ہوتی ہیں یعنی کہ وہ جڑوں والی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کے لیے بلا وجہ آپریشنز کرا لیتے ہیں سمٹمز اس میں ایسے ہیں کہ پیشنٹ آپ کے پاس درد کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے میکسیمم جو سمٹمز ہیں وہ درد ہیں اس میں آپ کو پیریڈز کے دوران پین ہے آپس کے تعلق میں پین ہے پورے مہواری کے پورے سائیکل میں پین ہے یا ایون پشاب اور پخانہ کرتے ہوئے بھی درد محسوس ہوتا ہے دوسرا پیشنٹ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی گولا سا میس سا ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ بعض وقت اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اسیمٹمیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ پیٹ کے لیے الٹرساون کرانے جاتا ہے کوئی پتے کے لیے الٹرساون کرانے جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر رسولی ہے اس کا ڈائیگنوسس بہت سمپل ہے جو کہ الٹرساون سے کیا جا سکتا ہے جس میں ٹرانس و جنرل الٹرساون میرڈ بچیوں کے لیے اور ان میرڈ بچیوں کے لیے ہم ایبڈومنل الٹرساون کرواتے ہیں اس الٹرساون سے ہمیں کافی حد تک اس سسٹ کی نویت پتہ چل جاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمپل سسٹ جتنی بھی ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں انکاؤنٹر کرتے ہیں وہ کس کس قسم کی ہیں ویسے تو یہ ٹاپک اتنا لینٹھی ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں سمپل سسٹ جو ہوتی ہیں یہ فالیکلر سسٹ ہوتی ہیں آپ کو الٹرساون پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک سادہ پانی کی تھیلی ہے جو تین سنٹی میٹر سے لے کر دس سنٹی میٹر تک ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی خدا رائز کے لیے کچھ نہ کریں ری ایشور کرائیں پیشنٹ کو تین تین مہینے کے بعد بلائیں اور پیشنٹ کو دیکھتے جائیں اگر یہ بڑھ رہی ہو یا اس میں کوئی درد ڈیولپ ہو تو اس کو علاج کی ضرورت ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیں نمبر ٹو جو سسٹ ہم بہت اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں وہ ہے چوکلیٹ سسٹ چوکلیٹ سسٹ میں بلکل چوکلیٹ جیسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر چوکلیٹ جیسا مٹیریل ہے جس کی وجہ سے یہ چوکلیٹ سسٹ کہلاتی ہے اس کو اویرین انڈومیٹریوما بھی کہتے ہیں اچھا یہ 5-10% ہماری ریپروڈکٹیو جو عورتیں ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہے اب یہ پیشنٹ دو طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اگر تو یہ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے آپ کے پاس درد کے ساتھ اس کو مہواری میں اس کو آپس کے تعلق میں اس کو پکھانے میں ہر وقت درد ہے یا ایون اس کو مہواری کے دنوں میں پکھانے کے رستے بلیڈنگ یا پشاب کے رستے بھی بلیڈنگ آتی ہے آپ نے سب سے پہلے ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس کے درد کے سیمٹمز کی سیویریٹی کتنی ہے شدت کتنی ہے نمبر دو وہ جو درد کی شدت ہے وہ اس کی ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کتنا کر رہی ہے اور تیسرا آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بچوں کی ڈیزائر کیا ہے کتنا وہ بچہ چاہتی ہے اگر تو صرف اس کو درد کیلئے پرابلم ہے تو اس کو اویریان سپریشن دیں میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں انیلجیزکس درد کی دوائیاں دیں تین مہینے کے لئے اورل کانٹرسیپٹیبز دیں یا اس کو جی این آرہ چینلوگز دیں یا ایون پروجیسٹنز جس میں ہم یوٹرس کے اندر ایک کوائل ہوتی ہے تو اس کو آگے بلکل میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی چلائیں سرجری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پیشنٹ نہیں ٹریٹ ہوتا میڈیکل ٹریٹمنٹ سے پھر آپ اس کی ڈائیگنوسٹک لیپروسکوپی کریں جس کے اندر ایک کیمرہ ڈالیں پیٹ کے اندر اور اس ہول کے ذریعے آپ اس پیشنٹ کو ایویٹ کریں لیکن اگر یہی پیشنٹ ایک چاکلیٹ سسٹ کی ریپورٹ لیتا اور دوسری طرف کہتا ہے جی میں تو پریگنٹ ہونا چاہتی ہوں تو نیور ایور گو فور میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے آپ نے سرجیکل ٹریٹمنٹ میں جانا ہے جس میں ڈائیگنوسٹک لیپروسکوپی ہے اس میں آپ لیپروسکوپ ڈالیں گے سسٹ کو نکال لیں گے سسٹیکٹمی کریں گے اس کے ساتھ آپ دوسری جو آوری ہے اس کو چیک کریں گے ٹیوبز کو چیک کریں گے اور اگر چھوٹے چھوٹے انڈومیٹریل پر پیشنٹ آئی وی ایف یا ٹیسٹیو بی بھی کرانا چاہتا ہے تب بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس چوکلیٹ سسٹ کو نکالا جائے تیسری قسم کی سسٹ جو ہم بہت کومن دیکھتے ہیں وہ درمائٹ سسٹ ہے جس کو جرم سل ٹیومر بھی کہتے ہیں ویسے یہ بی نائن ہے اس میں جڑے نہیں ہوتی ہیں لیکن ملگنینسی کا پوٹینشل اس میں ٹو پرشنٹ ہوتا ہے یہ بیس سے چالیس سال کی خواتین میں سب سے کومن سسٹ ہے اور اس سسٹ کے لیے صرف اور صرف حل آپریشن ہے اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے حل نہیں کیا جا سکتا جو واحد چیز ہے جس کے اوپر آپ نے فورن ایمجنسی میں لینڈ کرنا ہے وہ دو چیزیں ہیں اگر آپ کو سسٹ کے ساتھ ایکیوٹ پین شروع ہوتی ہے اتنی درد ہے کہ آپ درد کے سارے ٹیکے لگوانے کے باوجود آرام نہیں آتا آپ فورن ایمجنسی میں آئیں لیبر روم میں آئیں اور آپ کا ایمجنسی ٹریٹمنٹ ہو کیوں کہ ہوتا کیا ہے کہ سسٹ کے اندر دو پرابلمز ہیں ایک توجن جس میں وہ اپنا پیڈیکل ہے جہاں سے جوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر گھوم جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بلڈ سپلائے باند ہو جاتی ہے اور اگر چند گھنٹوں میں سرجری نہ کی جائے تو پوری کی پوری انڈے دانی بلاک گنگرین ہو جاتی ہے اور دوسرا اگر وہ سسٹ پھٹ جائے یعنی اس کے اندر بلیڈنگ ہو جائے تو آپ نے فوراں ایمجنسی میں لینڈ کرنا ہے ادر وائز بہت ساری سسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے حل ہو سکتی ہیں تو آج میرا آپ لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ بہت ڈیٹیل ایویشن تو شاید میں آپ اس ویڈیو میں نہ بتا سکوں آپ کو لیکن اتنا ضرور آپ کو انفرمیشن ہو کہ ہماری ٹائپ آف سسٹ کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کہاں رابطہ کرنا چاہیے تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی